موسیقی اے جی چودری تنویر صاحب آپ اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں مجھے جی ذرا بتائیے گا میرے ناظرین کو آپ مجھے ادھر کیوں لے کے آئے ہیں جی ارشد بھائی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہے اور ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو یقیناً آپ کے وعدے جو آپ نے اپنے ویور سے کیوں ہیں وہ پورے کریں گی آج ہم موزیہ ٹولیال میں موجود ہیں اور موزیہ ٹولیال جہاں تک میرا نہ لے جائے یہ سب سے ایک قدیم آبادی ہے اور جو رائے جلال خان کی اولاد میں سے ہیں اور رائے ٹولے خان کی نسل میں سے یہ لوگ ہیں یہ سب جو قریبی جتنے گاؤں جن سے ہم گزر کے آئے ہیں وہ انہی اسی خاندان سے ہیں الپیال خاندان سے ہیں اور جس جگہ کے اوپر آج ہم موجود ہیں یہاں سے کچھ جو ہے وہ آثار قدیمہ ملے ہیں اور اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں اسی سٹون ایج کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس کی ہم بات کرتے آئے ہیں کہ جی سوان جو ہے وہ سٹون ایج ویلی ہے اور سٹون ایج کے جو ہے وہ آثار یہاں موجود ہیں یہاں سے فاسلز ملے ہیں یہاں سے پرانی اڈیا ملی ہیں یہاں سے پرانے برتن ملے ہیں اور جو یہاں پہ مختلف جو فاسلز پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس چیز کی غمادی کرتے ہیں کہ یہ کوئی قدیم آبادی تھی جو کہ کسی زلدلے کی وجہ سے کسی سہلاب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہوئی اور اس کو جو ہے اس گرہ کو جو ہے اس کھوج کھوج اس کا کھوج جو ہے وہ ہم لگائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں جی یہ فاسل ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں اور یہ را میٹل ہے جو کہ آئرن اور کہلاتی ہے اور اسی سے جو ہے یہ جو آپ راست جو آپ کا یہ را آئرن یہ اور ہے اس سے جو ہے وہ سٹیل بنتا ہے یہ اتنی بھاری جو ہے وہ ہے کہ آپ اگر اس کو آتھ میں لیں تو آپ کو یقیناً جو ہے یہ پتہ جلے گئی یہ کتنی جو ہے وہ کتنی سالیڈ اور کتنی جو ہے وہ یہ راک میٹل ہے یہ اس کے علاوہ جو ہے جو اس کھدائی کے دوران جب کھدائی ہو رہی تھی تو یہاں سے یہ ایک پیالہ ملے اور اس پیالے کے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارے یہاں پہ جو چائنیز سیبلائزیشن ہے اس کی طرف جو ہے وہ یہ لے جاتی ہے کیونکہ ہمارے جو یہاں پہ جو برتن برتے رہے ہیں مٹی کے وہ اتنے نفیس جو ہے وہ بلکل نہیں تھے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جی یہ کم اس کم کم اس کم بھی جو ہے یہ دو سے دو ہزار سے ڈھائی ہزار سال پرانا ہے اس کی نفاصت اس کا جو ہے وہ اس کا میک اپ اس کی یہ جو آؤٹر ہے اس کا جو سرفس ہے یہ بتا رہی ہے جی کہ یہ انتہائی جو ہے وہ مہارت سے بنایا گیا اور بہت پرانا ہے ناظرین اکرام آج کا بلاگ آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی نئی جگہ کسی نئی مقام پر کسی نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ